کیا جنرل زیاہ کے آنے سے پہلے اس ملک میں دور کی نہرے بیٹھی تھی اور سیاستدان کرپ نہیں تھے ادارے کرپ نہیں تھے کیا ساری زمیندار جو ہے وہ جنرل زیاہ کا مارشل آئے آش اس ملک میں نظام مصطفیٰ کا نفاظ ہو جائے اور جنرل زیاہ علاق نے جو انٹروین کیا اور جب انٹروینشن کے بعد ان کے پہلی تقریر ہے وہ ایکچول تقریر تھی جو غالباً جس پہ عمل ہونا چاہئے تھا اہلے مہتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ عجمہین جو ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو خواس ہیں یہ عام فیس بک پہ ڈسکس کرنے والی حسنیاں نہیں ہیں آج تک کوئی مائنس وان نہیں ہوا ابھی بھی نہیں ہوگا میں آپ کو بتا دوں کوئی کچھ بھی کچھ بھی کچھ بھی جائے تو what is PTI PTI is Imran خان بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انسائیس سٹوری کے ساتھ میں محسن بلال بہت سارے سوالات ہیں اور برکیڈیر ڈیٹائیڈ اہتر نواز جنجوہ صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں انہوں نے پھر آج ہمیں خصوصی وقت دیا ہے اسلام علیکم سر جیو علیکم السلام محسن ٹھیک ہے آپ خیریت سے ہیں اللہ کا شکر سر سر سب سے پہلے آ جاتے ہیں کہ آج پانچ جلائی ہے اور سوشل میڈیا پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جسے تاریفہ پتہ بھی نہیں ہے وہ بھی جنرل زیاؤحاد کو گالیاں نکال رہا ہے تو میں آپ سے پوچھنا یہ جا رہا ہوں کہ جب مارشل نہ لگا ہم تو پیدا نہیں ہوئے تھے لیکن آپ پوجھ میں تھے کیا جنرل زیاؤح کے آنے سے پہلے اس ملک میں دور کی نہرے بیٹھی تھی اور سیاستدان کرپٹ نہیں تھے ادارے کرپٹ نہیں تھے کیا ساری زمیرہ جو ہے وہ جنرل زیاؤح کا مارشل آئے اب تک جو ملک میں ہو رہا ہے محسن آج واقعی پانچ جولائی ہے اور پانچ جولائی 1977 کو مارشلہ لگا تھا ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ right at the outset جو بھی فوج کے اندر لوگ ہیں جو اس وقت تھے جو تب تھے میں آپ کو پڑے یقین سے یہ بات بسوک سے بتا رہا ہوں کہ nobody wants مارشل اللہ حالات کچھ اس قسم کے بنا دیے جاتے ہیں ملک کے اندر نااکبت اندیشی کہہ لیجئے political motives کہہ لیجئے کوئی دوسروں کا باہر والوں کا کوئی agenda کہہ لیجئے ایسا جسے ہم سمجھ نہیں سکتے ہمارے لوگ یا ہمارے لیڈران اکرام جو ہیں نانوما جو ہیں تو ہم بروے کار آ جاتے ہیں لیکن میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ ابھی مجھے ما شاء اللہ بہت لمبہ عرصہ ہو گیا ہے پاکستان arm forces سے ایک association زندگی گزر گئی two third life گزر گئی اسی کے اندر nobody wants marshalah nobody wants to do anything غیر آئینی حالات جو ہیں وہ کچھ ایسے بن جاتے ہیں کہ جب آپ ایک ایسی جگہ بے پہنچ جاتے ہیں جہاں آپ کو مجبوراً یہ decision کرنا پڑ جائے کہ ابھی حالات کو اسی نحج پہ چلتے رہنا چاہئے ہاں ملک کی بہت زیادہ نقصان ہو جائے یا میں intervene کروں میں نے تھوڑی دیرے پہلے سوشل میڈیا پہ دیکھا جنز یا مرون کی وہ پہلی تغریر جو ہے جس نے انہوں نے کہا کہ جی میں آیا ہوں میرا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے اور میں اپنے وعدے کے خلاف نہیں جاؤں گا اور نوے روز میں انتخابات کروں گا اب مسئلہ یہاں سے خراب ہوتا ہے intentions اگر ٹھیک ہوں اگر وہ نویت دن کے اندر انتخابات کرا جاتے اور وہ انتخابات جو ہے بالکل شفانہ ہوتے سب کو acceptable ہوتے ہیں پاکستان کے اندر ایک نظیر بن گئی ہے کہ انتخابات کے نتائج کو ہم نے تسلیم نہیں کرنا اس وجہ سے لیکنے کہ انتخابات جو ہے وہ کرا جاتے اور چلے جاتے تو شاید پاکستان کی تاریخ مختلف ہوتی آج ہم اس کو ڈسکس نہ کر رہے ہیں اب اس میں دو چیزیں آ جاتی ہیں ایک انسان کا ایک وہ فطری جو عمل ہے ایوانٹس اسٹے جہاں آ جاتا ہے اور دوسرا جو اردھ کے لوگ کٹھی جاتے ہیں وہ جو کلم چونے موالے لوگ تھے وہ جو لوگ بھاگ بھاگ کیا ہے جنہوں نے اتنی موومنٹ چلائی وہ لوگ جب آ کے کسی کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کو تو جو ہے نا وہ اللہ نے بھیجا ہے آپ کو ہی آپ کو اتار سکتا ہے وہاں سے معاملات خراب ہوتے ہیں تو اگر آپ کو یاد ہو جانے کی موومنٹ تھی وہ بہت شدید موومنٹ تھی اس میں نظام مصطفہ کا سکر آیا کاش اس ملک میں نظام مصطفہ کا نفاظ ہو جائے اور جنرل جا علاق نے جو انٹروین کیا اور جب انٹروینشن کے بعد ان کے پہلی تقریر ہے وہ وہ ایکشنل تقریر تھی جو غالباً جس پہ عمل ہونا چاہیے تھا لیکن اس پہ عمل نہ ہو سکا اور وہ نوے دن جو ہے وہ گیارہ سالوں میں کنورٹ ہو گئے اور اس گیارہ سالوں کے اندر پاکستان کا لٹل سنس میں سیاسی نقصان ہوا بہت سارے ایسے لوگ جن کو سیاست میں نہیں ہونا چاہیے تھا غالباً وہ آگئے اور جو اپرچونیزم کا ایک دور ایسا شروع ہوئے جو ختم ہونے پہ نہیں آرہا تو اس پہ تمہیں تو اتنے ہی کہو سر یہ جنرل زیا صاحب کا والا ٹاپک بہت بہت طویل ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس سے اس حوالے سے آپ سے کسی اور دن الگ سے جمہوری جمہوریت ورسیز مارشل اللہ پر بات کی جائے دوسرے ٹاپک کی سر جانی باتیں ہیں آپ کیونکہ اسلام آباد کے نزدیک بھی ہیں تو یہ مندر والا معاملہ ہے کہ کچھ دوستوں نے ہمارے ساتھ گیٹا شیئر کیا اور انہوں نے یہ بتایا کہ جو پنڈی اور اسلام آباد میں مندر آر ایڈی موجود ہیں بجائے ان کی تذینوں عرائش کرنے کے وہاں پر نظام بہتر لانے کے نے مندر کی جو تعمیر ہے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نان ایشوز کو ہماری ریاست ہر دفعہ ایشو بنائے گی میں محسن اس پہ یہ کہوں تھا کہ میرے خیال میں ہم نے پہلے کسی پروگرام میں یہ بات کی کہ الحمدللہ پاکستان کا جو ریکارڈ ہے وہ بہت اوسورت ہے اپنی اقلیتوں کے ساتھ جو تعلق ہیں جو رواداری ہے جو ان کو آزادی ہے مذہبی آزادی ہے اور میں فوج کے اندر سے بھی بات کر سکتا ہوں کہ ہمارے یہاں اب تو ماشاءاللہ جو ہے وہ ہندو بھی ہیں شکھ آفیسر بھی ہے کرسٹینز بھی بہت عرصے سے پارسی بھی اور جتنی بھی کمیونٹیز ہیں کبھی میں نے یہ تفریق نہیں دیکھی ملک کے اندر جہاں آبادی ہے اب میں اسوسیٹیٹ بھی ہوں ایک ایسی ادارے سے تو بڑی مذہبی رواداری ہے اقلیتوں کے ساتھ کوئی کسی قسم کی زیادتی پہلے میں نے کہا تا کسی پروگرام اگر آپ کو یاد ہو کہ ایکسپشن ڈا نور تیلول ایک آدھ ایک کا دکہ واقعہ تو مسلمانوں کے اندر جو ہوتا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی فیصلہ کیا جائے اس فیصلے کو جو اس کے طویر المیاد لانگ ٹرم ایفیکٹس ہیں وہ دیکھے جائیں کئی دفع ایسا ہوتا ہے کہ اگزوبرنس میں آم جو فیصلہ کرتے ہیں وہ بیک فائر کر جاتا ہے میرے لحاظ سے اس پہ تو دین اور علماء اکرام زیادہ بہتر بحیث کر سکتے ہیں کہ بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے میرا اپنا ڈیو پوائنٹ یہ ہے کہ غالبان ڈی لانگ ٹرم ڈی ویری ویری انجیویس ٹو ڈی ہارمینی جو جو ریلیس ہارمینی ہے اس کے اندر اس کے بدل یہ ہے کہ اگر ہم برابر ہونا چاہتے ہیں موڈی کے اس کو اس کو اس وہ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ بہت ظلم اور زیادتی کر رہا ہے اپنے ملک کے اندر مسلمانوں سے اور اکلیت سے تو ہم دنیا کو یہ آپ ٹکس کے لیے دکھانا چاہتے ہیں that is good but یہ سپر فلش ہوگا کیونکہ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ جو مذہبی طبقہ ہے جو لیٹرانک رام ہے رانو ماں ان کے بیانات میں پڑھ رہا ہوں اور عام عوام آج بھی میں نے ایک ویڈیو دیکھی جو انگراؤنٹ کسی نے بنائی تو عام عوام جو ہیں وہ اس کو ایک نیگیٹیو سنس میں لے رہے ہیں so in the long run it will backfire اور جو ہماری یہ ستر سالہ کی harmony ہے اس کے لیے نقصان دے ہو سکتی ہے so i would say that جو بھی decision کیا جائے اس میں objectivity کو مد نظر رکھا جائے اقلیتیں ہماری بہت خوش ہیں الحمدللہ کوئی نے کردار کھلا اور بھی بہت سارے بہت سارے ایسے مندر پڑے ہوئے ہیں ایسے گردواریں پڑے ہوئے ہیں اور ایسی چیزیں پڑی ہوئی ہیں جو عرصے سے استعمال نہیں ہوئی جو گر رہی ہے تو جو بھی کومیٹیاں ہیں پر بند کومیٹی ہے یا کمیشن ہے اگلیتی کمیشن ہے یا لوگ ان کو چاہیے کہ وہ ان کی مرمت کی بات کر لے لیکن اس قسم کی ایک نئی چیز شروع ہو کے میں نے جو دیکھا کہ اس کے الارٹمنٹ دوزار سولم ہوئی اب انہوں نے شروع کیا میرے خیال میں ان کو اس پر نظر کرنی چاہیے کہ اس کے long term effects can be very very dangerous for the harmony national harmony پاکستان کے اندر چونکہ جو اکثریت ہے اور اکثریت اس جہاں تک آپ نے دنیا جی جہاں تک آپ نے دنیا کی بات کی ہے اور ان کے اندر اس طرح پایا جاتا ہے یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت اس طرح پایت ہے اس لیے اس فیصلے پر نظرسانی کی جانی چاہیے سر جہاں تک آپ نے دنیا کی بات کی ہے تو دنیا سنتی ہے دنیا کو تو اپنے معاشی انٹرسٹ ہیں امن والی بات امن والی بات انڈیا ادھر سے چرائی کرتا جا رہا ہے انہوں نے اس حوالے سے گانے وغیرہ بھی بنانے شروع کر دی ہیں پراپو گنڈا شروع کر دی ہے سوشل میڈیا پر تو یہ جو ہماری امن والی خواہش ہے اور دنیا کو یہ باور کرانا کہ یار ہم ٹھیک کر رہے ہیں مودی غلط کر رہا ہے یہ کب تک سلسلہ چلتا رہے گا اگر جس طرح پچھلے دنوں آپ سے بات ہوئی جب وہ ختم نمبوت والا ایشو اٹھا تو آپ نے ہی ہمیں کہا کہ یار یہ ایشو چھیڑنے کی کیا ضرورت تھی اب یہ حکومت کو اتنا فری ہینڈ دے دیا گیا ہے کہ ڈائی سالوں میں جو پچھلی حکومتوں نے ایشو نہیں چھیڑے یہ حکومت بار بار ان ایشوز کو اچھیڑتی ہے اور اپنی پبلک جو سینٹیمنٹ ہے انہیں پنٹرول نہیں کر پاتی تو انہیں کس چیز کا زوم ہے سب تھوڑا سا یہ سمجھا دیں یہ زوم کی بات نہیں ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ زوم کی بات نہیں ہے غالباً اس میں تھوڑا سا جو ایک سائز ہونے چاہیے ڈلیبریشن ہونے چاہیے دیکھنا چاہیے ایک اپریشیشن ہو انیلیسز تجزیہ کیے جائے کہ یہ جو قدم ہم اٹھانے والے ہیں اس کا ایمپیکٹ کیا ہوگا انٹرنلی اینٹرنلی اور ہمیں ویٹل دینا چاہیے انٹرنل کو کیونکہ انٹرنل ہماری جو سٹیبلیٹی ہوگی تو یہ ہم آگے بڑھیں گے اور اگر انٹرنل ہی ہم سٹیبل نہ ہوئے لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پر آ گئے لوگوں نے عجاج کرنا شروع کر دیا تو آج میرے خیال میں انہی دنوں میں کوئی شاید مسجد شہید ہوئی ہے مسجد توحید مجھے نہیں معلوم کہا ہے لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ آج سے دو سال تین سال پہلے پچھلی عقونت کے زمانے میں ایک اسلامباد میں راول چوک کے ساتھ ایک مسجد تھی مسجد امن جو سب سے پرانی مسجد تھی اسلامباد کی اور وہ میرے خیال میں فیر مارش اللہ یوں پھان کے زمانے میں بنی تھی بر لبے سڑک تھی وہ اکیلی مسجد شہید ہوئی اس میں بھی بہت زیادہ میں نے خود میرے پاس ایک وفد آیا میں نے اس وقت پہ جو بزرائے کرام تھے ان سے بات چید دکھی لیکن وہ مسجد شہید ہو گئی اچھی بات یہ ہے کہ اس مسجد دی جگہ پہ اندر ایک اور مسجد بنا کر دے دی گئی تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو لانگ ٹرم ایفیکٹ اگر اس کا نیگیٹیو ہونا ہے جو کہ یقینی طور پہ نیگیٹیو ہوگا جو ہارمینی چل رہی ہے اس وقت اقلیت ہوں گے اور حقیقت کے درمیان اس پہ یہ ایمپیکٹ کرے گا اور دوسرا ضرورت ایک نہیں ہے کہ کیا ضرورت ہے آبادی کے تناسب سے اور کتنے سارے ایسے مندر ہیں اس وقت جو بلکل غیر آباد پڑے ہوئے ہیں وہ گر رہے ہیں زیادہ زیادہ آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو ایک ہمارے ہندوں کا اس کی رینویشن کر دیتے لیکن اس پراجیکٹ کو ریکنسیڈر کیا جائے اور جو علماء کرام اور مشایخ اعظام اور جو باقی مفتیان دین جو کچھ اس میں آہ کہہ رہے ہیں ان کی بات کو سنا جائے اور عام مسلمان جو ویڈیو بنا کے وہاں جا کے آنگرون جا کے بھیج رہے ہیں وہ جو زمان استعمال کر رہے ہیں تو اس کو تو کنڈو نہیں کیا جا سکتا جو کیا زمان استعمال کر رہے لیکن عرباب اختیار کو یقیناً ضروری ہے کہ اس پر وہ نظر کریں اچھا کراچی کا یہ سٹاک اکسچینج والا جو واقعہ ہوا اس سے پہلے بلوچستان کے واقعات ہیں لداخ والا ایشو چل رہے ہیں اب ایک چیز یہ چل رہی ہے کہ جس طرح پاکستان نے ہارڈ جو پولیسی اپنی بہتر بنائی افغانستان کے معاملے پر اور ایسا کہ انڈیا کو باہی کیا اب انڈیا کو جو لداخ میں حظیمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ پاکستان میں پروکسی وغیرہ شروع کر رہا ہے اور دو سوپر پاورز یعنی چائنا ان دونوں کی پروکسی پاکستان میں دوبارہ لڑی جا رہی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے اور ہمیں ان چیزوں کا ادراک نہیں ہے نیشنل سطح پر نہیں میرے خیال میں یہ کہوں گا کہ ادراک ہے اور یہ جو معاملہ ہوا ہے سٹاک ایکسچینج والا معاملہ اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہی اور اچھی بات ہے کہ سمجھتے پروک پہ وزیراعظم صاحب نے یہ کہہ دیا کہ اس میں ڈیفینٹلی ہندوستان اور ہندوستان کے انوال میں اور اور بھی جو تقریبی کروڑی پاکستان کے اندر ہو رہی ہیں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے ہندوستان انوال ہے ہندوستان اس وقت مسائلستان بنا ہوا ہے اس لیے کہ اندرونی طور پہ وہ جل رہے ہیں جو ہندو طبا والے اور آر ایس ایس والے وہ بری طریقے سے ظلم و ستم کر رہے ہیں مسلمانوں پہ پہ دلت پہ اور جو بنا ہوا ہے انڈیا اس وقت جو ہے اور جس طریقے سے لوگوں کو مارا جا رہا ہے لنچ کیا جا رہا ہے پھر یہ آپ نے بلکل صحیح بات کیا کہ حزیمت جو ہے جو اٹھانی پڑی لداخ کے اندر کوئی صحیح پکچر نہیں دے رہے ان کے جو لیڈرز ہیں وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں ابھی یہ کہا گیا کہ جہاں پر وہ موجی صاحب تشریف لے گئے تو وہ ہسپتال بھی ایک ایسے ہی انڈرم بنایا گیا اور وہاں کسی قسم کوئی میڈیکل چیز نظر نہیں آ رہی تو اس کو ویڈ کرنے کیا اور آپ نے بات کی افہانستان کی افہانستان میں بھی ان کی بڑی انویسمنٹ دی لیکن پاکستان کی سنسیارٹی اینڈ بھوڑھ ورن پالیسی کام آئی اور لوگوں نے سوچا تو اس میں بھی انہیں وہاں پر بھی حزیمت اٹھانا پڑا تو انہوں نے آج تک کوئی موقع ضائع نہیں کیا پاکستان کو دیسٹیبلائز کرنے کا جب بھی موقع ملا وہ کسی بھی طریقے سے ہو وہ لو سی پہ ہو ایکچوال سکرمشے جو ہوں یا پاکستان کے اندر مذہبی جو ہے ایلیمنٹ جو ہے جیسے ابھی یہ ہو رہا ہے یہ گانا بنانا جو ہے آئی ڈونٹ نو یہ گانا کس نے بنایا رکھی بنایا کیا وہ سمجھ دیا کہ یہ گانا یہاں کے ہندووں کے انٹریسٹ میں ہے میرے خیال میں ہندو کمیلیٹی کو سب زیادہ آپ بھولنا چاہیے کہ انہوں نے کیا کہا ہے وہ کیا وہ بھارنا چاہتے ہیں کیا وہ کیا وہ یہاں پر اس قسم کی صورتحال پائدہ کرنا چاہتے ہیں کہ اکثریت اور اقلیت کے درمیان جو ہے لڑائی ہو تو یہ دیفنیٹی دوسرا یہ ہے کہ کیونکہ کراچی جو ہے نا وہ وہ ایک قسم کا اکنامک کیپیٹل ہے پاکستان کا اور سٹاک ایکسچینج جو ہے وہاں وہ آپ یوں ہی سمجھ لیے کہ وہ پاکستان کا ورلڈ ٹریڈ چینٹر تھا تو ایک ایک سمبولیکلی بھی انہوں نے اسے مفلوج کرنے کی کوشش کی لیکن اس میں اپریشیبل بات ہے وہ یہ ہے کہ کام نہیں رکا اور میں خراج تحسین پیش کر رہا ہوں پولیس کو جو وہاں پہ سیولین سیکیورٹی گارڈ تھے رینجرز کو لاؤ ایر فورس ایر ایجنسیز کو کہ جس طریقے سے انہوں نے ان بکے ہوئے لوگوں کو ان غداروں کو جو چند سکھوں کی خاطر جو ہے اپنا وطن اپنا ضمیر اپنا تین سب کچھ بیچ کر آئے تھے اور لسٹوں میں نام پڑے ہو جائے یہ گمشدہ لوگ ہیں ان کے جو یہاں پر sponsor ہیں ان کو بھی خیال کرنا چاہیے جو ان کے لئے بولتے تھے کہ یہ تو وہی لوگ ہیں ان کے نام لسٹوں میں بول رہے تھے اور یہ حملے کر رہے لیکن جو رسپانس ہوئی وہ بہت ہی زبردست رسپانس تھی i appreciate that اور ساری دنیا appreciate کر رہی ہے اور جس طریقے سے اپنے آواز کو قابو رکھا وہاں جو لوگ موجود تھے اور جیسے ایک نارمل روٹین میں سٹاک ایکسچینج کا کام ہوتا رہا اس سے ایک میسیج جانا چاہیے لیکن اس کے ساتھ ہی آپ دیکھیں گھوٹکی میں ایک واقعہ ہوا پشاور پکڑا گیا آسلا تو ہمیں i am sure مجھے مجھے بلکل یقین ہے کہ ہمارے وہ لوگ جن جو آنکھ ہیں جو کھان ہیں وہ اپنے کام پر لگے ہوئے ان کو معلوم ہے کیا ہو رہا ہے ہر چیز جو ہے ان کے نوٹس میں ہے اور وہ اس کو پریمپ بھی کریں گے اس کا نوٹس بھی لیں گے اس کو چیک بھی کریں گے جیسے پشاور میں ہوا لیکن کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ پرائی میریسٹر نے جو بیان دیا ہے اسمبلی کے فلور میں that is absolutely correct اس میں area involved ہے اور ہمیں اس میں کامیابی کے بعد کہ ہم نے ان کو جہنب واصل کر دیا اور زیادہ موتاعت ہونے کی ضرورت ہے کہ وہ ابھی اور بھی شرارت کریں گے اور اس کے ساتھ ہی میں ایک اور پوائنٹ جو ہے وہ آہ ہائی لائٹ کر دوں کہ پاکستان کے اندر بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پچھلے دو تین ہفتوں سے ایک مذہبی لیول پہ جنگ لڑی جا رہی ہے وہ جنگ بھی بہت ہی خطرناک صورتحال اختیار کر سکتی ہے اگر اس کو چیک نہ کیا ہے حکومت وقت کو چاہیے اور جو مشایخ اعظام ہیں علماء کرام ہیں اکراستی بورڑوں نے چاہیے کہ اس بات کا ادراک کریں کہ یہ ایک غلط چیز ہو رہی ہے ہم تو بالکل ابھی ایسی صورتحال کی جاہاں طرف جارے ہیں جیسے کہ بارہ مٹھاون کا بغداد ہو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ چھوٹا پہ لٹ رہے ہیں بڑی چیزوں پہ لٹ رہے ہیں اور وہ چیزیں جو خواس کی چیزیں ہیں اہلہ بیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام بزمان اللہ اجمائین جو ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو خواس ہیں یہ عام فیس بک پہ ڈسکس کرنے والی ہستیاں نہیں ہیں یہ سوشل میڈیا پہ ڈسکس کرنے والی ہستیاں کر بیٹھے کہ یہاں بھی دنیا خراب ہو پاکستان کی اور آخرت بھی خراب ہو تو یہ اس پوائنٹ اس پوائنٹ کو بھی ڈوڑ دیا اس لیے کہ یہ لوگوں کو خبردار ہونا چاہیے کہ ہر وہ چیز جو پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرے اس سے ہمیں ہر حالت میں بچنا ہے کیونکہ پاکستان ہے تو ہم ہیں پاکستان نہیں ہے تو پھر ہم غلام ہیں سر لاسک میں بتا دیجئے گا ایک دفعہ پھر جو ہے وہ سلیکٹرز کی جانب انگلیاں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں آپ سمجھتے ہیں سلیکٹرز سے کیا مراد ہے کھل کے میں اس لئے پوچھ رہا ہوں کیا آپ کا تعلق بھی ہے تو دوست کہتے ہیں آپ ڈر جاتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے تو سلیکٹرز کی جانب جو ہیں انگلیاں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں تو مائنس وان وغیرہ ہونے جا رہے ہیں کیا اب سلیکٹرز بڑھ چکے ہیں عمران خان سے اور شفقت محمود دیگرز کے نام بڑا اہم سوال ہے ایک بات ہے آپ کو بتاؤں اس ہمارے پروگرام کے شروع میں بھی جل جا کے جب جدرود میں یہ جواب دے چکا ہوں اور اس کے مختلف پہلو ہے allow me to discuss all the پہلوز پہلی بات تو یہ ہے کہ سلیکٹرز جو بھی آپ کہہ رہے ہیں میرے خیال میں جو جہاں تک میرا نالج ہے وہ کسی کو مجبور نہیں کرتے نہ کر سکتے ہیں لوگ خود چل کے جاتے ہیں بساک کیوں پر چلنے والی لوگ خود ان کے پاس چل کر جاتے ہیں اور خود ان سے جب جب کوئی بندہ یہ کہے کہ آج اسمبلی کی فلور میں نے یہ تقریر کرنی ہے مجھے بتائیے میں کیا کروں کوئی بندہ آگے یہ کہے کہ میں کمسی پارٹی جائن کروں تو بیسکلی وہ آپ دیکھیں اگر ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ اپنے قدموں پہ کھڑی ہو جائے they realize the importance of پاکستان they realize the importance of democracy they realize کہ یہ ملک جو ہے ترقی کرے گا تو یہاں ہوگا اور وہ خود نہ جائیں بھاگ بھاگ کے تو selectors کچھ نہیں کر سکتے یہ تو بدنامی والی بات ہے نا کہ selectors تو بدنام ہوتے ہیں کہ failure ہوتا ہے حکومت کا good bad governance کرتی حکومت اور الزام ان کے ساتھ جاتا ہے ایسا نہیں ہے بالکل اب آپ نے بات کی minus one کی تو میرے خیال میں آپ کو پاکستان کی جو political history اگر آپ کے اس پر نگاہ ہے تو پاکستان میں political جو سارا field ہے that revolves around personalities آج تک minus one نہیں ہوا leave aside muslim league شروع کی اور بات میں محمد خان جنے جو بکاز محمد خان جنے جو کی پارٹی نہیں تھی آج تک کوئی minus one نہیں ہوا ابھی بھی نہیں ہوگا میں آپ کو بتا دوں کوئی کچھ بھی کچھ ہو جائے تو what is pti pti is imran خان nobody else can take his place so if he goes اب دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں political parties کے اندر یہ یاد رکھ لیجئے when i am a student تو میں پڑھتا رہتا ہوں تیر پہ رہتا ہوں ایک وہ ہیں جو migratory birds ہوتے ہیں جو ہر دو سال تین سال چار پانچ سال کے بعد انہوں نے اب پارٹی تبدیل کرنی ہوتی ہے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے نہ کوئی اصول ہے نہ کچھ ہے وہ آپ دیکھیں تو وہ ہر حکومت میں وزیر بھی رہتے ہیں آجاتے ہیں وہ لوگ کہیں بھی جا سکتے ہیں لیکن ایک وہ ہوتے ہیں جو پارٹی کی ہارڈ پور لوگ ہوتے ہیں کتا برک وقت رہا آپ نے نائنٹین سیونٹی سیونٹی بات کی پیپلز پارٹی کے اوپر کیا اس کا ہارڈ پور ورکر گیا نہیں گیا وہ انہوں نے نائنٹین نائنٹی سیون تک جو ہے نائنٹین نائنٹی فائیو تک جو ہے نائنٹی تک کتنے بھی الیکشنز ہوئے وہ الیکشنز سارے کے سارے ذلفکار لی بھٹو کے نام پر انہوں میں جیتے اس لیے کچھ وہ ہے جو سالٹ درخت ہے ایک مقام پر لگے ہوئے ہیں ان کو کچھ نہیں رہا سکتا کتنی مرضی ان کے لیڈر کرپشن کر لیں بیمانی کر لیں ملک کو لوٹ کر کھا جائیں ظلم و ستم کے امبار لگا دیں ان لوگوں نے ہر حالت نوز پارٹی کے ساتھ رہنا ہے and same is the case with pti same is the case with people's party and now same is the case with muslim league noon کہ ان کا جو ایک خاص ہلکہ ہے ہاں جو migratory birds ہیں ڈیر آلویس وہ ایک ہمیشہ وہ کدارے پر کھڑے ہوتے ہیں کہ ادھر بھی چلے جائیں ادھر بھی چلے جائیں ان کو چھوڑ دیجئے باقی جو ہارڈکور لوگ ہیں اس لیے جو بھی یہ کام کرے گا یہ مائنس وان والا یہ چلا نہیں سکے گا اس سے پہلے یہ ہوا تھا نا آپ نے دیکھ کہ شروع کے پاکستان میں بھی یہ بات ہوئی اور نائنٹیز میں یہ بات ہوئی کتی دیر تک حکومتیں چلیں جب حکومتیں وہ شکار ہوتی تھی تو میرے خیال میں یہ ایسے گب ہے یا عمران خانی وزیراعظم رہیں گے یا سارا سسٹم جائے گا اور نئے سرے سے کچھ ہوگا ایک چیز جو آپ نے نہیں پوچھی میں مضمت کرتا ہوں زوردار طریقے سے جو کچھ اس وقت کے اندر ہوا ہے یا ہو رہا ہے اور وہ چھوٹے سے بچے کی جو تصویر ہے وہ بچہ جو اپنے نانا کی ڈیڈ بارڈی کے وہ ایک ماتن کر رہا ہے اسلامی دنیا کی بے ہسی کا وہ بلا رہا ہے کسی محمد بن قاسم کو کہ کہاں ہے وہ تماشا ہے دنیا کے ضمیر کے اوپر وہ تماشا ہے ہندوستانی وعدوں کی اوپر وہ بچہ اور اس کے علاوہ اور بات سارے ہیں جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے میرے خیال میں ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کب تک اچھا ہے دل کے باس رہے پاس پانے اقتلے لیکن کبھی کبھی چھوڑ دینا چیزتاں ہاں بھی اسے چھوڑنا چاہیے علامہ نے یہی کہا تھا تو وقت ہے کہ یہ ظلم اور ستم جو ہے کب تک زاری رہے گا ہر بعض امیر انسان کو اس بربریت کا اس وحشیانہ پن کا وہ زور الفاظ سے مضمت کرنی چاہیے اور صرف کہانی یہاں تک نہیں رہنی چاہیے اب میرے خیال میں ایک وقت آئے کہ جب وہ جو نائس گائے والا شاید ہمیں امپریشن اب بھی وہ چھوڑنا ہوگا اور کچھ ضرورت ہے کہ دنیا کو بھی اور اپنے طور بھی کوئی ایسی چیز کی جائے کہ دنیا مجبور ہو جائے اس طرف دیکھنے اگرچہ یہ سوال آپ نے شکریہ لیکن میں نے اس کو اڈریس کر دیا سار یہ ایکچولی وہ ٹاپک تھا جو میں جیو پولٹیکل صورتحال کے حوالے سے ایک الگ نشیست کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ لوگوں کو تو سار بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا دوستو برگیڈیا صاحب سے چونکہ پانچ جولائی ہی تھا اس حوالے سے سوال پوچھنا بہت ضروری تھا اور مانس وان اور اس کے علاوہ جو مندر والا واقعہ ہے اور سانیہ ایک رچی سٹاک ایکسچینج ہے تو برگیڈیا صاحب نے ہمیں کافی زیادہ گائیڈ کیا ہے جو بات انہوں نے کی ہے ہمیں اس پر سوچنے اور عمل کرنے کی ضرورت ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو میرا چینل انسائی سٹوری سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا اللہ حافظ